اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اب سب سے پہلا جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہمیں کیا کیا پڑھائی جائے گا اور یہ کیا سکالرشپ کے اوپر ہمیں داخلہ دیتی ہے تو جی ہم بالکل یہ سکالرشپ کے اوپر آپ کو داخلہ دیتی ہے جس طرح باقی سعودیہ کی یونیورسٹیز آپ کو داخلہ دیتی ہے تو آپ یہاں پر جیسے بھی کرتے ہیں کالیجز کے اوپر تو آپ کے سامنے کی سارے جتنے بھی کالیجز ہیں جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں وہ سامنے آپ کے آ جاتے ہیں فیکلٹی آف ایڈوکیشن ہے سائنس ہے اور باقی سارے کے سارے آپ کے سامنے یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ تسلی سے ان کو چک کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کو پڑھائی جاتا ہے یہاں سے عربی زبان بھی ہو جاتی ہے اور جب عربی ہوگی تو یہاں پر انگلیش لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ انگلیش اور عربی دونوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر شروط کیا ہے تو شروط کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میں نے ان کا ایک شروط کا جو پیڈیا فائل ہے وہ ڈانلوڈ کر رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شروط ہیں کچھ داخلیوں کے لیے اور کچھ خارجیوں کے لیے تو یہاں پر یہ بات اور یہ یونیورسٹی کے اہداف کے حوالے سے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وینڈیو ہماری لمبی نہ ہو اور یہ جو شروط ہیں یہ داخلیوں کے لیے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم شروط پر بات کرتے ہیں منح دراسی خارجیوں کے لیے تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے چیزیں آرہی ہیں وہ یہ ہیں التقدیم علی البواب الیکترونی وفق المواعد اللہ تحددہ الجامع کہ آپ ایڈمیشن کا جو مقررہ وقت ہے اور جامعہ کی جو ویب سیٹ ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے لیکن انہوں نے ابھی طریقہ کار اس سال چینج کیا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر دوسری چیز میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اسما جو ہیں جنہوں نے طلب بھیجی ہے ان کے نام اور ان کے ملکوں کے نام ہم اعلان کریں گے یعنی ابتدائی طور پر یونیورسٹی جب آپ کو سیلیکٹ کر لے گی جس طرح مدینہ یونیورسٹی کرتی ہے المرشہ مبتدیاں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی نے ابتدائی طور پر چن لیا ہے اس کے بعد یونیورسٹی کیا کرے گی کہ آپ کے جو اسماں ہیں جن کو یونیورسٹی نے چنا ہوگا وزارت تعلیم کو ارسال کر دے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ وزارت تعلیم کے موافقے کے بعد اور جو متلقہ اداری ان کے موافقے کے بعد جامعہ آپ کو اشار القبول جو ہے وہ جاری کر دے گی یعنی کہ ایکسپٹنس لیٹر جو ہے آپ کے داخلے کا وہ جامعہ آپ کو ارسال کر دے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جامعہ آپ کو ویزا لگا دے گی اور ویزا لگ جانے کے بعد سارے پرسس کے بعد آپ جو ہے یونیورسٹی کی طرف آ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ شروط ہیں اور یہ شروط آپ اچھی طرح ان کو دیکھ لیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ نوے سے کم نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی سو میں سے یعنی کہ سو میں سے آپ کے پاس نوے پرسنٹ جو ہے وہ مارس ہونے چاہیے اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے جو تمام یونیورسٹیس کے لیے ہوتی ہے سعودیہ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر سترہ سے کم اور تئیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ بیچررز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا تعالیم لغہ عربیہ کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد والی شرط ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو اپنے ملک سے موافقہ لینا ہوگا یعنی کہ اجازت نامہ کہ آپ سعودیہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور یہ صرف ان ممالک کے لیے جن ملکوں نے سعودی سٹورڈنس کے لیے اشارت رکھی ہے کہ وہ سعودی گورمنٹ سے موافقہ اور اجازت لے کر ہمارے ملکوں میں پڑھنے آ سکتے ہیں اس کے بعد والی جو شرط ہے وہ یہ ہے یہ وہی شرط ہے جو تمام یونیورسٹیز لگاتی ہیں کہ آپ نے کسی دوسری یونیورسٹی سے سکالرشپ سعودیہ کے اندر حاصل نہ کی ہوں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کریں جس کے اندر آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا پہلے اور آپ جانا چاہیں گے تو اس یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جانا اس کے بعد والی شرط ہے کہ آپ کی جو سند ہے آپ کی جو ڈگری ہے سٹیفیکیٹ ہے جس تعلیمی ادارے سے آپ نے حاصل کیا وہاں سے آپ کو تصدیق کرانی ہوگی اور اس کے بعد وزارت الخارجیہ فی دولتی اپنے ملک کی جو فورن افیرس کا آفیس ہے وزارت الخارجیہ کا وہاں جا کر آپ کو پھر اٹسٹر کرانا ہوگا تصدیق کرانی ہوگی اس کے بعد ہے سفارت المملک العربی سعودیہ پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر سعودی امبیسی سے جا کر اس کی تصدیق کرانی ہوگی ڈاکومنٹس کی اس کے بعد ہے سفارت دولتی ہی فی المملک العربی سعودیہ پھر آپ کو سعودیہ کے اندر پاکستان امبیسی سے یا آپ کی ملک کی جو بھی امبیسی ہے وہاں سے آپ کو اپنے کاغذات کی تصدیق کرانی ہوگی اس کے بعد ہے وزارت الخارجیہ فی المملک العربی سعودیہ اور سعودیہ پہنچنے کے بعد آپ کو سعودیہ کی جو فورن افیرز کا اوفیس ہے وہاں جا کر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرانی ہوگی اس کے بعد جو شرط آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کریکٹر کے لیاسے بلکل کلیر ہیں اس کے بعد والی شرط وہی ہے جو تمام یونیورسٹیز لگاتی ہیں کہ آپ کسی بھی سعودی یونیورسٹی سے مفصول نہ ہوں یعنی کہ نکالے نہ گئے ہوں اس کے بعد والی شرط یہ بھی وہی حصے میں جو تمام یونیورسٹیز لگاتی ہیں کہ میڈیکل آپ کو کرانا ہوگا جو یونیورسٹی آپ کو ریفر کرے گی یعنی کہ جو لیبارٹی یا جو ہسپیٹل یونیورسٹی آپ کو ریفر کرے گی اس سے آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا تو یہ تھی کچھ شروط جن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے اور اچھی طرح ان کو سمجھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے مطلوبہ کاغذات کون سے ہے یونیورسٹی آپ سے مطلوبہ کاغذات کون سے مانگتی ہے تو یہاں پر میں نے یونیورسٹی کا جو ٹوٹر کا افیشل آکونٹ ہے وہاں سے یہ مطلوبہ جو کاغذات وغیرہ اور جو دوسری چیزیں وہ میں نے نکالی ہیں یہاں پر آپ کے سامنے المستندات المطلوبہ لکھا رہے ہیں یعنی کہ مطلوبہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں یہ داخلیوں کے لیے اور یہ خارجیوں کے لیے تو ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پر تین ڈاکومنٹس مطلوبہ ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرسنل انفرومیشن فارم فیل کرنا ہوگا جس طرح ہم نے نجران یونیورسٹی کے لیے فیل کیا تھا اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہے سورہ جواز و سفر ساری مفرول آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ کی تصویر ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پر سورہ شہادہ سانویہ عامہ آپ کے پاس سانویہ کی انٹرمیڈیٹ کی ساند کی تصویر ہونی چاہیے جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر آپ کے سامنے ثانی انمیہ آلیت التقدیم ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اڈمیشن بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا تبدیل کیا ہے یہ جو اڈمیشن کا جو ایمادہ ہے جو شعبہ ہے اس کی اوفیشل میل کے اوپر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس ارسال کرنے ہوں گے اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ داخلہ جو شروع ہوا تھا وہ دو تاریخ سے شروع ہوا تھا اور نو تاریخ آپ کے پاس آخری ہے سعودیہ کے اندر بارہ بجے اور آپ اپنے ملک سے حساب لگا لیں پاکستان کے رات کے دو بجے ہوں گے تو یہ تھی کچھ مطلوبہ کاغذات اور اس کے ساتھ تاریخ اور اس طرح آپ نے کیسے بھیجنے ہیں آپ نے ان کی جو رسمی ایمادہ ہے اوفیشل ایمادہ اڈریس ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو ارسال کرنے ہے اب یہاں پر بات کر رہیتے ہیں کہ استعمارہ پرسنل انفرمیشن فارم اس کو کیسے فل کرنے ہے اور ڈونلوڈ کیسے کرنے ہے تو اس کا لنک میں آپ کو اپنی ویڈیو کے نیچے دے دوں گا آپ نے اس کو ڈونلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد فل کرنے کا سیم وہی طریقہ ہے جس طرح ہم نے جامعہ نجران کا جو ہے وہ استعمارہ فل کیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم کا بٹن ہے یہاں پر انسٹ کے اوپر آپ آئیں گے یہاں پر پچر رپلوڈ کریں گے اور باقی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینے ہیں جس میں ہم نے پریکٹیکل استعمارہ کو فل کیا ہے اپنا پورا نام لکھنا ہے پاسپورٹ کے مطابق اس کے بعد آپ نے کومہ ڈال کر اپنے والد کا نام لکھنا ہے اور پھر اپنے دادا کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے بیانات الحویہ اس میں آپ کا سب سے پہلے جو اپشن ہے رقم الحویہ کا آپ یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو اپنا جو آپ کا ایڈی کارڈ ہے نیشنل ایڈی کارڈ اس کا آپ نمبر ڈال دیں گے نعو الحویہ میں آپ نے یہاں پر اگر پاسپورٹ ڈالا ہے تو آپ نے پاسپورٹ کے جگہ یہاں پر جواز اس سفر لکھ دینا ہے اگر آپ کو عربی کے اندر لکھنا نہیں آرہا تو امید ہے کہ وہ انگلیش کے اندر بھی قبول کر لیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے جواز اس سفر لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کی یا اپنی ایڈی کارڈ کے ایکسپیری ڈیٹ جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے الجنسیہ جنسیہ کے اندر آپ نے اپنی نیشنلیٹی سیلٹ کرنی ہے اپنا ملک یعنی کہ یہاں پر پاکستانی پاکستان لکھ دیں گے اور جنس کے اندر آپ نے میل یا فی میل یہاں پر سیلٹ کرنا ہے یعنی زکر یا انسہ لکھنا ہے اگر مرد ہیں تو زکر لکھ دیں اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ نے انسہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر مکان و تاریخ الملاد یہاں پر آپ نے اپنے شہر کا نام لکھ دینا ہے جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں فور ایگزمبل کراچی کراچی کو عربی میں کراچی کہتے ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے آگے آپ نے اپنی ڈیٹ آف بارت لکھ دینی ہے اب یہاں پر آجانے الموحلات علمی آپ کی کولیفیکشن کے مطالق آپ نے انفرمیشن یہاں پر انٹر کرنی ہے تو سب سے پہلے الموحل علمی کے اندر آپ نے اپنی ساند کے بارے میں بتانا ہے یعنی کہ آپ نے کون سی ساند حاصل کی ہے شہادہ ڈگری کون سی آپ کے پاس تو لازمی بات ہے آپ سانویہ کے اوپر یہاں پر داخلہ بیجنے تو آپ نے شہادت سانویہ یہاں پر لکھ دینی ہے اور اس کے بعد تخصص مطلب تخصص آپ نے کس چیز میں کیا ہے آپ سائنس کے اندر پڑھتے ہیں آپ آرٹس کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ شریع طالب المحت و فقہ میں تخصص کیا یا آپ نے قرآن میں کیا ہے یا حدیث میں کیا ہے وہ آپ لکھ دیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں مکان العمل اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس عمل تو یہ سم وہی چیز ہے یہاں پر آپ نے لایوجد لکھ دینا ہے اور یہاں پر بھی لایوجد کیا آپ کام نہیں کرتے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں الانوان یعنی کہ آپ کا اڈریس اڈریس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے رقم الحاطف یہاں پر فون نمبر ہے یہاں پر موبائل نمبر ہے کنٹری کورٹ کے ساتھ اور یہاں پر آپ نے شہر کا نام لکھ دینا ہے یہاں پر آپ نے صوبے کا نام لکھ دینا ہے اور حی کے اندر آپ نے زلے کا نام لکھنا ہے اگر یہاں پر زلے کا نام آپ نہیں لکھنا چاہتے تو اپنا اڈریس لکھ دیں زلے کا نام اور شوٹ اپنا چھوٹا سا اڈریس لکھ دیں اور اس کے بعد یہاں پر گلی نمبر لکھ دیں یہاں پر آپ نے بلڈنگ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے فلیٹ نمبر لکھنا ہے تو فلیٹ نہیں ہے ہاؤس نمبر ہے تو آپ نے یہاں پر ہاؤس نمبر لکھ دینا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے فرضی کوئی بھی نمبر انٹر کر لینا ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس کے بعد آناوین و مواقع تواصل میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے پہلے میں استعمارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اور نیچے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے البریدو لکھ ترونی میں آپ نے اپنا ای میل اڈریس جو ہے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فائل پہ آنا ہے یہ پہلے سے انہوں نے جو فائل بنائی ہوئی تھی یہ ورلڈ کے اندر تھی تو وہ بہت آسانی ہو گئی اس لیس کو ایڈٹ کرنے میں آپ کے لیے اس کے بعد آپ نے سیو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر پی سی کے اندر اور جہاں پر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلٹ کریں جس طرح میں یہاں پر سیلٹ کر کے اس کو سیف کرنا چاہوں گا یہاں پر نیچے آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپشن آ رہا ہوگا پی ڈی ایف میں تو آپ نے اس کو پی ڈی ایف کے اندر ہی سیف کر لینا ہے کیونکہ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ارسال کرنے ہیں وہ پی ڈی ایف کے اندر ہونے چاہیے تو یہ پی ڈی ایف کے اندر ہم نے سیف کر لیا اور یہ استعمارہ ہمارے سامنے یہاں پر آپ کے سامنے ابھی شو ہو جائے گا تو جی ہاں یہ استعمارہ جو ہم نے سیف کیا تھا وہ پی ڈی ایف میں آ چکا ہے تو اس طرح ہم نے استعمارہ کو فیل کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کو ارسال کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ آ جائیں یہاں میں نے ایمیل اٹس پہلے سے اوپن کیا ہوئے اپنا تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے غور سے دیکھنا ہے موبائل سے بھی آپ ایسے ہی کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو یونیورسٹی کا ایمیل ہے وہ لکھ لینے اچھی طرح میں نے تو یہاں سے کوپی کیا ہوئے تو یہاں پر دیکھیں میں نے انٹر کر دیا اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے اس میں آپ نے بالکل غلطی نہیں کرنی اس کے بعد یہاں پر سبجیکٹ کے اندر آپ انگلیش میں لکھنا چاہیں یہ اردو میں میں یہاں پر سوری انگلیش میں یا عربی میں آپ لکھ دیں میں یہاں پر عربی کے اندر لکھ رہا ہوں منحد الخارجیہ ٹھیک ہے یہ صرف سبجیکٹ ہم نے بتانا ہے کہ ہم منحد خارجیہ والے ہیں داخلیہ والے نہیں ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ السلام علیکم لکھنے سلام لکھنے کے بعد آپ نے پر دبانے کے لئے تھوڑا نیچے ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اٹیش فائل کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہی استعمارہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فوٹو آ گئی اور پاسپورٹ آ گیا تو یہ تینوں چیزوں کو ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو آگے بھیج دیا تو سوری فوٹو یہاں پر اپلوڈ نہیں کرنی تھی ہم نے یہاں پر وہ کرنا ہے اپلوڈ اپنا انٹرمیڈیٹ کی سرٹیفیکیٹ ہے وہ کرنا ہے تو یہ میں سرٹ کر لیتا ہوں تو یہ تینوں چیزیں آپ کی اپلوڈ ہو چکی ہیں پاسپورٹ اور وہ جو بیانات تالیب تھا یعنی کہ آپ کی پرسنل انفرمیشن فارم تھا وہ اور یہ آپ کی شہادت و ثانویہ انٹرمیڈیٹ کی سرٹیفیکیٹ یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ان کو آپ کی جو طلب ہے یہ پہنچ جائے گی وہ آپ کو اس کا ریپلائی بھی کر دیں گے تو ویسے میں بھیج دیتا ہوں بھیجنے نہیں چاہیے لیکن میں بھیج دیتا ہوں کہ اس کا ریپلائی وہ کیا کرتے ہیں میری ساری چیزیں فرضی ہیں وہ میری اپلیکیشن کو ریجیٹ کر دیں گے لیکن پھر بھی میں اس کو بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھیجنے کے بعد دیکھیں میسج سینڈ ہو گیا ویو میسج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی ان کے پاس پہنچ چکی ہیں اور یہاں سینڈ میں جا کے آپ اور بھی اپنی تسلی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا دیکھیں یہاں پر سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس میسج آ رہا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور امید ہے کہ آپ اس کے اندر بھی اپلائی کریں گے جس طرح تمام سعودی یونیورسٹیز کے اندر آپ کو سہولیات دی جاتی ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ ایسی سہولیات آپ کو دی جائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ قبول ہوں گے اور آپ سے آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مطالب المنطق پہنچائیں جو سکالرشپ کے اوپر داخلہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو ایسی یونیورسٹی کے مطالب معلومات نہیں ہیں اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں تمام یونیورسٹیز کے حوالے سے وہ آپ کو وقت کے اوپر ملتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ